ہیلو ساتھیوں میں مردیف قادیان نمستے پرنام سلام علیکم سسریعہ کال جائے محسی کی رام رام جی جائے مادہ گی ساتھیوں آپ کا سواگتہ ہے میرے یوٹیوب چینل ڈیسینٹ ایڈوائز میں ساتھیوں آپ ہم بات کریں گے جیسے کی ماننے سپرنگ کورٹ کی طرف سے نپا پہ روک لگی ہوئی ہے میرے پاس بہت سے کمنٹ آ رہے ہیں بلک میں آ رہے ہیں اس ویسے پہ وہ لوگوں کا کوسٹن کیا ہے سوال کیا ہے کمنٹ کر کے وہ میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ نپا پہ روک کب تک ہے بھائی صاحب نپا پہ روک کب تک ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ماننے سپرنگ کورٹ کی طرف سے نپا پہ روک لگی ہوئی ہے جب تک ماننے سپرنگ کورٹ کا فائنل ڈیسیجن نہیں آتا تب تک نپا پہ روک ہے اب کچھ آدمی سوال کرتے ہیں نپا پہ کیسے کس لون کے اوپر نپا پہ روک ہے بھائی لون تو کئی طرح کے ہوتے ہیں کسی نے گھوڑا گاڑی لے رکھیا کسی نے سکوٹر موٹرز ایکل لے رکھی لون پہ کسی نے کریڈٹ کارڈ لے رکھیا کسی نے پرسنل لون لے رکھیا کسی نے ایڈوکیسن لون لے رکھیا کسی نے اور بیس طرح کے لون ہے کسی نے فیکٹری کا لے رکھیا مکان کا کان کا کسی نے لیپ کروا رکھیا لون کے اس پروپرٹی تو وہ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس پہ نپا پہ روک ہے کس لون پہ بھائی صاحب یہ مارے دیش میں جتنی طرح کے لون ہیں ہر طرح کے لون کے اوپر نپا پہ روک ہے ویسے بیسکلی دو طرح کے لون ہوتے ہیں ہمارے دیش میں ایک سیکیور لون اور ایک انسیکیور لون اب انہی کے الگ الگ پاٹا آپ کہیں گے بھائی لون تو پچاس طرح کے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو بیسک فنڈ ہے وہ صرف دو ہیں سیکیور لون انسیکیور لون سیکیور لون اور انسیکیور لون میں ڈیفرنس کیسے ہوتا ہے آپ کو کیسے پتہ لے گا نہیں پتہ ہے زیادہ تر آدمی اوپر کچھ آدمی ایسے ہیں ان کو لون لینے کے بعد بھی نہیں پتہ کہ یہ لون سیکیور ہے کہ انسیکیور ہے ارے بھائی صاحب سیکیور کا مطلب آپ نے کوئی ایسیٹ کوئی پروپرٹی کوئی سننا گولڈ یا آپ نے کوئی سکوڈر موٹرزیکل کار جیپ ٹرک بس لیا وہ مرگج ہو گئے اس کے پاس اس بینک کے این بی ایپ سی کمپنی کے پاس تو وہ آگیا سیکیور لون کی شرینی میں اب انسیکیور لون کریڈٹ کارڈ لے لیا اس میں کیا سیکیورٹی نہیں بھائی کوئی گولڈ رکھ کے تھوڑی لیا بھائی یا کوئی پروپرٹی تھوڑی رکھی انہوں نے آپ سے یا کوئی پرسنل لون لیا وہ بھی انسیکیور ہے آپ نے کوئی بزنس لون لیا وہ بھی انسیکیور لون ہے بہت سے جس بھی چیز میں موٹا موٹا اگر دیسی باسا میں بات کروں جس میں آپ نے کوئی سیکیورٹی نہیں رکھی بینک کے ان بی اپسی کمپنی کے پاس کوئی قیمتی سمان نہیں رکھا اپنا اس کے پاس تو وہ انسیکیور ہے بس یہاں تک اب بات کلیر ہے اب یہ کب تک ہے وہ میں نے بتا دیا جب تک فائنل فیصلہ نہیں آتا تب تک ہے اب یہ ایک سمجھنے یوگے بات ہو رہے اس میں کہ جو ان پی اے پہ روک لگی ہوئی ہے یہ ٹیمپریری روک ہے انترم رہات ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے یہ پرماننٹ سٹے نہیں ملا ہوا ہے ماننے سپرنگ کورٹ نے اتنے ٹائم تک روک لگا رکھ کیا ہے جب تک وہ فائنل ڈیسیجن نہیں جیتے اب کب تک آئے گا بہت سے آدمی پوچھ رہے ہیں آ کیوں نہیں رہا اس کا بہت بڑا کارن ہے آپ کو پتا ہے سارے دیش میں کسان اندولن چل ہوئے ہیں اور جیدہ تر اتر بھارت میں تو اس کا بہت جیدہ پرباو ہے یہ ہو گیا اریانہ پنجاب ڈلی یوپی راجستان جو اتر بھارت ہے اس میں اندر لگ بگ سارے کے اندر اس کا بہت جیدہ پرباو ہے ویسے تو یہ سارے دیش میں ہی چلا ہوا ہے تو اس کے رگارڈنگ بہت سے آدمیوں نے ماننے سپرنگ کورٹ میں کیس لگائے ہوئے ہیں اب آپ کو پتا ہے یہ بھی بہت بڑا وشہ ہے کیونکہ ہمارے دیش میں جو کھیتی کسانی کرنے آلے آدمی ہے وہ باسد پرسنٹ ہے جو ڈائریکٹ کھیتی کرتے ہیں یا مجدوری کرتے ہیں یا ان سے جڑے ہوئے آدمی ہیں جتنی یہ منڈی ہیں جو اناج منڈی ہے جو سبجی منڈی ہے جو وہاں آڑتی ہیں جو پلے دار ہیں جو منیم ہے یا اور بھی جو ریڈی پٹیڈی لگاتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں تو ان ڈائریکٹ کھیتی کسانی سے جڑے ہوئے ہیں بھائی کوئی پھڑ کا باغ ہی نہیں لگائے گا جب باغ ہی نہیں لگائے گا تو وہ آڑتی کے پاس بیچ کے ہی نہیں آئے گا جب بیچ کے نہیں آئے گا تو وہ ریڈی وڑا کہاں سے لے کے آئے گا ریڈی وڑا نہیں لے کے آئے گا تو وہ پیسہ کہاں سے کمائے گا یہ آدمی انڈائریکٹ وے میں کھیلستی کسانی سے جڑے ہوئے ہیں یہ ایسے لگ بگ مارے دیس میں باسٹ پرسنٹ آدمی ہے تو یہ بہت بڑا بشیہ ہے آپ کو پتا ہے جیسے مارے دیس میں جو سب سے بڑے جج ہیں جن کو چیف جسٹس بولتے ہیں میسٹر اشوک بوشن جی وہ ہی اس کی سنوائی کر رہے ہیں جو مارا مین کیس گیا ہوا ہے جو کی این پی اے کے وشیہ میں گیا اور موراٹوریم کو بڑھانے کے وشیہ میں گیا ہوا ہے وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ چھوٹے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو تھوڑی بھی ڈوتی ہے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اور زیادہ بھی ڈوتی ہے آپ سرکاری ہسپیٹل میں ایمس میں چلے گئے دلی تو وہاں تو بہت ہی زیادہ بھی ڈوتی ہے کیونکہ سارے دیس کے پیسنٹ آتے ہیں ایسے ہی اگر لوور کوٹ میں جاتے ہیں تو تھوڑی بھی ڈوتی ہے اپر کوٹ میں جاتے ہیں زیادہ بھی ڈوتی ہے سیزن کوٹ میں جاتے ہیں اس سے زیادہ ہوتی ہے ہائی کوٹ میں جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور سپرنگ کوٹ میں تو پھر سارا دیس ہی جاتا ہے سارے دیس کا جو بھی فائنل ڈیسیجن آئے گا کسی بھی ویسے پہ تو فائنل تو سپریگ کورٹ سے ہی آئے گا تو اس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور کورٹ کا کام کورٹ کے حساب سے ہی ہوتا ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دونوں پر کو سنا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی اپ سی کمپنی ہے بینک ازاروں کروڑ روپے کا مالک ہے اور ہم عام آدمی ہیں ہمارے سے پچاس جار روپے نہیں دیے جارے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مانے سپریگ کورٹ اس کا پکس نہیں سنے گا اس بینک کے نبی اپ سی کمپنی کا اس کا بھی پکس سنا جائے گا جو کرجدار ہے اس کا بھی پکس سنا جائے گا تو اس وجہ سے نپی اے پہ روک لگی ہوئی ہے اب بہت سے آدمیوں کو نپی اے تو شابت سنا ہے ان کو نپی اے کا مطلب ہی نہیں پتا نپی اے کی فل فارم ہے نون پرفارمنگ ایسیٹ مطلب اگر میں آپ کو سمنہ بونچال کی بحث میں بتاؤں تو ایسا پیسہ جو بینک یا نبی اپ سی کمپنی کو اب فائدہ نہیں دے رہا اس کو بیاج نہیں دے رہا اس کا رک گیا ہے بیاج بھی رک گیا اور مول بھی رک گیا یہ نپی اے ہوتا کب ہے آپ نے سنو گا کہ تین مینے میں ہوتا ہے لیکن اگر اس کے بھی اکوریٹ فگر میں آپ کو بتاؤں ہوں تو یہ نائنٹی ٹو ڈیز کے بعد انپی اے میں کیس جاتا ہے نائنٹی ٹری ڈیز اس دن ہوتا ہے اس دن آخر کا کیس انپی اے میں جاتا ہے تین مینے تو ویسے سمنہ نے بول چال کی بحث میں نبے دن ہم بول سکتے ہیں لیکن نبے دن میں کیوں نہیں جاتا اس کا کارن میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جولائی اور اگست جو دو مینے آتے ہیں وہ دو نو مینے اکتیس اکتیس دن کے ہوتے ہیں فور اگزامپل میں نے لون لیا جون تک میں نے کس دئی جولائی سے میرے سے کس نہیں دئی گئے اور اگست میں بھی نہیں دئی گئے اور ستمبر میں بھی نہیں دئی گئی تو کتنے مینے ہوگے تین مینے لیکن دن کتنے ہوگے جولائی میں اکتیس آئے اگست میں اکتیس آئے باسٹ دن ہوگے اور پھر ستمبر میں تیس آگے اب ٹوٹال ہوگے بانوے دن تو بانوے دن سے جس دن اگلا دن ہوگا ترانوے دن نائنٹی تھری ڈیر اس دن آپ کا کیس میرا کیس جیسے میں اپنے فور اگزامپل ہو تو میرا کیس این پی اے میں چلا جائے گا این پی اے کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں اب این پی اے کی سیچویشن آج کی ڈیٹ میں کرونوں آدمیوں کیا چکی ہے ابھی تمہیں نے سپرنگ کورٹ کی طرف سے این پی اے پہ رو گیا لیکن جیسے ہی این پی اے سے رو کٹے گی آپ کا انسیکیور لون ہو آپ کا سیکیور لون ہو وہ این پی اے میں جائے گا ہی جائے گا نائنٹی تھری ڈیز لگ بگ سب کو ہو چکے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ این پی اے میں کس کا کیس آج کی ڈیٹ میں بھی جا سکتا ہے اور کس کا کیس چلا گیا ہے بھائی صاحب ایک مارچ دو جار بیس سے پہلے اگر آپ کی کیسٹیت نائنٹی ٹو ڈیز سے زیادہ ڈیفورٹ ہوئی ہیں تو آپ کا کیس این پی اے میں جا چکا ہے اس پہ ماننے سپرنگ کورٹ کی طرف سے این پی اے پہ اس ڈوریشن کے دوران کوئی روک نہیں لگ ہوئی ہے اب اس کے بعد اگر آپ نے ایک ستمبر کے بعد کوئی لون لیا ہے اور اب کیونکہ ایک ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوی فرمی بھی آگیا ہے پانچے گستے آپ کی روک گیاں یا تین بھی روک گیاں تو بھی آپ کا کیس این پی اے میں چلا جائے گا اب آپ بولے کہ بھائی صاحب آپ تو کہہ رہے ہو کہ ابھی این پی اے پہ روک ہے ارے بھائی صاحب این پی اے پہ روک تو ہے لیکن اس کا کچھ کرائیٹیریہ ہے کن لوگوں کی یہ لیے این پی اے پہ روک ہے بھائی جس نے ایک مارچ دو جار بیس سے لے کے اکتی اگرس دو جار بیس تک کا اگر چھے مینے کا موراٹوریم بھی کسی آدمی نے لے لیا تو اس کو تو موراٹوریم مل گیا اس کے بعد بھی کیونکہ چھے مینے جا چکے ہیں ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنروی فروری فروری میں بھی آج چار تاریخ ہے چار تاریخ تک پانچ تاریخ تک لوگوں کی کس نکل جاتی ہے اب اگر آپ نے اس چھے مینے کا موراٹوریم لے لیا تھا اور ان چھے مینے میں بھی آپ سے کس نہیں دے گئی تو آپ کا تو ہو گیا ایک سال بارہ مینے تو آپ کا کیس نپی اے میں نہیں جا سکتا ایک ستمبر کے بعد جس کو بھی تین مینے ہو جائیں گے نائنٹی ٹو ڈیز بھی ہو جائیں گے اس کا کیس نپی اے میں نہیں جا سکتا بسرطے کہ اس کا لوگ ایک مارچ کے بعد ڈیفولٹ کی شرینی میں آیا ہو اگر اس سے پہلے ڈیفولٹ کی شرینی میں آ گیا تو وہ چلا جائے گا ایک ستمبر کے بعد آیا تو وہ بھی نپی اے میں چلا جائے گا تو نپی اے کی ڈیفینیشن میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا چکا ہوں اب کیا سوال آتا ہے بھئی جب یہ کروڑوں آپ اس گلفت میں نہ رہے کہ نپی اے پہ روک صدا کے لیے لگی رہی کیونکہ ماننے سپرنگ کورٹ کو بھی پتا ہے کہ اگر اس کو لائف ٹائم کے لیے نپی اے پہ روک لگا دے تو کروڑوں آدمی ایسے بھی ہیں جو ویلفول ڈیفولٹ رہے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے وہ مجھا لے رہے ہیں جنگی کا رام سے وہ جان بجھ کے ہی پیسہ نہیں دے رہے ہیں وہ جو عام آدمی ہے اس کو یہ سلیت ملی گئی ہے اس کے ساتھ وہ خاص آدمی بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اٹھائیں گے اس سے کیا ہوگا بینک اور نپی ایپ سی کمپنی کی ریڈ کی اڈیٹ اٹھ جائے گی ساری ارث ویبستہ چوپٹ ہو جائے گی یہ لائف ٹائم کے لیے چلنے والا نہیں ہے سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے جو چار بینے کے نپی ای پہ روک اور الاؤڈ کر دی جائے یا ری سٹکچر تو لگ بگ سب کو دے دیا جائے گا اب سوال یہ آتا ہے جیسے ہی نپی ای سے روک اٹھے گی تو بینک اور نپی ایپ سی کمپنی کے پاس پاور آ جائے گی لیکن اب دکت پریشانی کہاں آئے گی بینک اور نپی ایپ سی کمپنی کو عام آدمی کو تو آئے گی کیونکہ اس کا کیس نپی ای میں چلا گیا اس کے پاس پیسنی ہے ارے بھائی صاحب ان بینک اور نپی ایپ سی کمپنی کو بھی بہت بڑی پروبلم آئے گی کروڑوں آدمیوں کا جائے گا بھائی صاحب کروڑا آنے سے پہلے بھی لوگوں کے نپی ای میں جاتے تھے لیکن ان کی تعداد جو تھی سارے دیس میں لاخوں میں ہوتی تھی اب کروڑوں آدمیوں کا نپی ای میں جائے گا مان لو دس کروڑ آدمیوں کا نپی ای میں جائے رہنے گی اور دوسری بات آپ کا کیس نپی ای میں ڈال دیا پانچ کروڑ آدمیوں کا کیس نپی ای میں چلا گیا جس بینک کا ابھی جیسے لکسمی ویلاس بینک ڈوٹ گیا کچھ ٹیم پہلے اس کا چھبیس سے بھی زیادہ پرسنٹ نپی ای ہو گیا تھا مطلب سو آدمیوں نے اگر لون لیا تو چھبیس آدمیوں نے تو لون واپس ہی نہیں کیا تو اس طریقے سے اگر یہ آپ کا کیس نپی ای میں ڈالیں گے تو ان کو کیا سارے لون نپی ای میں جائیں گے تو اس پہ خود سے ہی تارہ لگ جے گا اس میں لوگ خطہ کھلوانا بند کر دیں گے ایس ڈی کروانی بند کر دیں گے اور اس کا شیر بھی ہوتے ہیں کہ وہ دھڑام سے نچے گریں گے ایسے ہی نپی ایپسی کمپنی کے ساتھ بھی ہوگا ان کے بھی جن شیر دھڑام سے نچے گریں گے تو آپ مان کے چلیں یہ آپ کے کیس کو نپی ای میں لے کے بھی نہیں جانا چاہتے ہیں یہ ہی کارڈ ہے کہ یہ گڑی گڑی نوٹس بھیج رہے ہیں سیکسن ٹونٹی وائٹ سیکسن ون تٹی ایٹ سیٹلمنٹ کر لے یہ کر لے وہ کر لے آر بیٹیشن کر لے سام دام دنڈ بھیج سارے طریقے استعمال کر رہے ہیں آپ سے پیسے نکالنے کے بھائی کسی طریقے سے اس کا نپی ای میں نہ جائے جو بہت جادہ آدمیوں کا چلا گئے تو یہ تو ختم ہے ارے بھائی ساب ہم نے تو دس بیس پچاس جار دو لاکھ پانچ لاکھ نیچ لاکھ کا لون لے رکھا ہے یار بیس کروڑ کا پانچ سو کروڑ کا دس چار کروڑ کا تو ہمارے دادہ نے مل لیا ارنہ ہمارے پتو نئے دینے کے ننگ یہ دے دیں گے گے تو بھائی ڈرو نا کیونکہ گبر سنگھ یہ کہہ کے گیا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا بھائی ساب آپ ایک بات مان کے چلیں اگر آپ اپنی سہتہ خود سے نہیں کر سکتے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی ہمار دیپ کادیان آپ کو ڈیسنٹ ایڈوائز دے سکتا آپ کو آپ کے رائٹس بتا سکتا ہے لیکن آپ کو وہاں پہ بچانے نہیں آ سکتا جہاں پہ آپ رہتے ہیں چرکی دادری میں بمبے میں دلی میں گڑگاہوں میں جہاں بھی تو بھائی ساب آپ کو اپنی مدد خود سے کرنی پڑے گی پھر بھی کسی طرح کی کوئی بھی دکت پریشانی آپ کے کسی یار پیارے رشتہ دار کو ہو یا آپ کو کسی طرح کی کوئی دکت پریشانی آئے تو آپ کمنٹ کیجئے آپ کو ڈیسنٹ ایڈوائز مل جائے گی نمسکہ